اسلام علیکم اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب بخیریت ہوں اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں اور انائیتیں آپ سب پر مہربان ہوں میری دلی دعائیں اور نکتمننائیں آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہیں جی ہاں بلکل ایسا ہی ہوتا ہے جب بچوں کے ساتھ شاپنگ کرنے چلے جا تو بچے جو ہے وہ ایسے گھومتے پھرتے ہیں سٹور میں اور سٹور سے باہر جیسے پتہ نہیں کسی پارک میں آئے ہو یا شاید میرے بچے ہی ایسا کرتے ہیں ابھی تل پر سمال لگائی رہے تھے تو کافی رشتہ تو میں نے کہا میں ایسے ہی آنکھڑی ہوں میں گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتی ہوں اور دعاو برہان بھی میرے پیچھے جو ہے کبھی دھوڑے لگاتے سٹور کے اندر جا رہے ہیں کبھی باہر آ رہے ہیں فارم فوڈ سے تھوڑی شاپنگ کرنی تھی تو وہیں پر آئے ہم کوسکو پر نئے سیزن کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں بلکہ خریدنے کو ہی مل رہی ہیں دیکھنے کو تھوڑی لگائیں ہے یہ فروٹ باسکٹ ہے میرے پاس جو پہلی فروٹ باسکٹ ہے وہ بھی میں یہیں سے لائیں ہوئی ہوں اور وہ استعمال میں بھی رہتی ہے اور مجھے نیا فلور چینج کیا ہے تو رنر بھی چاہیے تھے اور نئی جو بول ہیں کافی ڈیسائننگ کے آئے ہیں ابھی میں ایک پیکٹ لے کر آئے ہوں جو مجھے بہت ہی اچھے لگے ہیں یہ والا میں رنگ لے کر آئے ہوں جو پرانا تھا وہ خراب ہو گیا کیونکہ وہ اس کی بیک سائٹ پر نا ہے اس نے خراب کرنا ہے اس کو دھونے کا فائدہ لیں اس کو دھو کرنا ہے اس کو دھو کرنا ہے اس تو میند ضائع ہو نہیں ہے اور مشینوں نے خراب کردینی دو رکھ بچھائیں ایک اس طرف کو اور ایک اس طرف کو بچھائیں کیونکہ رگ لاغنی چاہیے یہاں پر اور فلور کے ساتھ مہچ ہوگئی ہیں ایک تھا کافی ڈارک کلر کا وہ لے آتے تو بہت ہی ڈارک ہو جانا تھا یہ صحیح ہے صحیح مہچ ہوگا ہے اور جو پرانے والا ہے وہ میں نے وہ پھینک دینے ہیں کیونکہ وہ کافی پرانے ہوگئی ہیں اور دستی بہت زیادہ ہو چکے ہیں ہماری وائنل بچ گئی تھی وہ ہی ہم نے اس کے اوپر لگا دی ہے یہ دیکھیں وہ ہی یہاں پر ہم نے اس کے نیچے بھی لگا دیا پہلے یہ اس طرح نظر آ رہے تھے یہ دیکھیں ڈارک کلر کی اور ابھی دیکھیں یہ اس طرح سے ہوگی ہیں یہ ہم نے خود ہی لگائی ہے اس کے اوپر رکھے بعد اسی کے سائز کی کٹ کر کے تو اس کو ہم نے اس طرح سے فکس کر دیا ہے تو جب خود آپ کام کرتے ہیں تو ہی آپ کو اس طرح کی آئی ڈیا آتے ہیں جب آپ کسی سے کام کروائیں گے لے بر دے کر تو بھی وہ اتنا ہی کام کریں گے جتنی ضرورت ہے اور اس طرح کی آئی ڈیا کوئی بھی آپ کو دے نہیں سکتا یہ بھی کیسے نے سوچا کہ ہمارے پاس یہ وڈ بچ کی ہے تو کیوں نہ ہم اس کو اس طرح سے لگا دیں تو وہ فلور کے ساتھ ہی مہچ ہو جائے گی یہ دیکھیں اور یہاں پر دیکھیں سارے جہاں نیچے اس کٹن بورٹ پر ہم نے سیم جو وڈ فلور ہے وہ ہی لگا دیا ہے اچھا وڈ فلور کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ یہ اس کے نیچے کوئی سٹکی چیز لگانی پڑتی ہے نہیں یہ جو وڈ فلور ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکن ہوتا چلا جاتا ہے جیسے ٹچ بٹن ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے جلے جاتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے تو بہتر ہے یوٹیوب پر بہت سی ویڈیوز ہوتی ہیں آپ کوئی نہ کوئی دیکھ لیں ہمیں بھی پتا چلا کیونکہ ہمارا پہلے وڈ فلور تھا تو وہ کیسر کے دوست آئے تھے تو ان کے ساتھ مل کر کیسر نے فلور ڈالا تھا تو پھر ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کام مشکل نہیں ہے میند طلب ہے تھوڑا سا میند سے کام کریں تو یہ ہو ہی چاہتا ہے تو یہ فلور چینج کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو پہلی وائنل تھی اس کا کلر غلط تھا تو ہم نے کہا وائنل کا کلر چینج کروانے کی نسبت ہمیں نہ وڈ فلور ہی دلوا لینا چاہئے وڈ فلور سب سے اچھا رہتا ہے ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں تو آدھے اور برخان کی سکول میں پیرنس میٹنگ ہے یہ اتنے اچھے دن ہوتے ہیں کھلے دن تاب نہیں کرتے ہیں ابھی دیکھیں بارشوں کے دن ہے اور آج جو کہ ان کی پیرنس میٹنگ ہے لکی نہیں آج ہمیں اس دفاہ چار بجے ہی تائم مل گیا ورنہ چھے ساڑے چھے بجے تک ٹائم ہوتا ہے تو کافی لیٹی ہو جاتے ہیں آج ہمیں پروکلا کا ٹائم ہے لیکن اس میں بھی ٹائم کافی لگ جانا ہے اچھا یہاں پر دیکھیں اچھا یہاں پر دیکھیں اچھا یہاں پر دیکھیں اچھاں جو میں نے آمن فلاور سے چوکلیٹ چے پوکیز بنائی تھی آج سارے وہ ہی انگریڈینٹس ہم نے لیا ہے جو کوکناٹ ٹائم کو ہم نے گرم کر لیا ہے اور آج ہم اس کی بنا رہے ہیں کوکی ڈو شگر استعمال کی ہے کیونکہ یہ رو شگر جو ہے یہ وائٹ شگر کی نسبت اور لائٹ براؤن شگر کی نسبت قدرے ہیلدھی ہے اگر آپ کوکناٹ شگر نہیں کھانا چاہتے یا وہ آپ کو نہیں مل رہی تو آپ یہ والی شگر بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح کی کوکی ڈو جو ہے آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں سوہو ناشتے میں بچے آسانی سے کھا کر چلے جائیں گے اور آج ہمان جو ہے وہ میری ہلپ کر رہی ہے اس کو بنانے میں جس کا کلر آپ دیکھیں اتنا لائٹ سا ہے کیونکہ جو کوکناٹ شگر ہے جو کوئی ڈارک سی ہے جو رو شگر ہے اس کا ٹیکچر بھی ڈیپرنٹ ہے تو یہ تھوڑی سی لائٹ بنے گی اور یہ جو روشگر میں نے دالیا یہ بھی بنا سکتے ہیں اچھا اب یہ سارے میں ڈال دوں گی تھوڑی سی بچا لائے اوپر بھی ڈالنے کے لئے تو اس لیو کہیں گے تو اس لیو کہہ تو اس لیو یہاں ڈاللو نا یہ دیکھیں یہ والا کوکونا ٹویل ہے جو کوس کو سے بڑی ایزی مل جاتا ہے اور اس میں کوانٹیٹی ہے تقریباً دھائی کلو ہے اس میں یہ نا کوکونا ٹویل جو ہے اس سے میں نے کافی بیکنگ بھی کی ہوئی ہے اور یہ بہت ہی اچھا ہے حالانکہ اس میں ون فوڈ گپ ہی ہم نے وہ ڈالی تھی کوکونا ٹویل تو یہ دیکھنے اس میں کوئل جو ہے وہ نظر آرہا ہے کیونکہ کوکنا ٹویل کا فائدہ یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ہی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ڈالنے کی نہ ضرورت نہیں ہے اس کو ہم نے اوون میں رکھ دیا ہے اس کا ٹویل ٹائم جو ہے وہ پورٹین منٹ کی ہے یہاں پر دوبارہ سے بیکنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی ہے جو پہلی کوکی ڈوہ ہے وہ اوون میں چلی گئی ہے بیک ہونے کے لیے جہاں پر اس کوکی ڈوہ کے کونٹیٹی سے ہاپ کونٹیٹی یہاں پر میں نے دی ہے اور اس کے میں بنا رہی ہوں وائٹ چوکلیٹ کوکی ڈوہ تو جو کوکی ڈوہ ہے وہ ڈار چوکلیٹ، ملک چوکلیٹ یا اس طرح وائٹ چوکلیٹ سے بن جاتی ہے مجھے وائٹ چوکلیٹ بہت اچھے لگتی ہے تو اس کے ساتھ when did you like white chocolate no i like it i like white chocolate you said you hate chocolate anyways any chocolate you hate no sometimes i like it no you don't wanna sometimes i like it oh یہ میں نے اپنے دیے بنائی ہے یہ سوہ ناشتے میں میں کھاؤں گی but you wanted to go to the gym تو اس ہیلڈی no it's not it is healthy look at the chocolate you have it doesn't matter اوہ میرا کنا 200 کلو وزہ نا کلار آپ اس کا ملائزہ فرمائے it's not nice اوہ کپیز ادل ہے اب یہ جائے گی تیرے بھی سوٹین مینٹ لائے اوکے تو یہ بنی ہے white chocolate کی cookie dough تو آپ نے ہماری ماں بیٹی کی باتیں سنی جب سمٹم میں cooking کر رہی ہوتی ایمان کو کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ بھی میری help کرتی ہے تو مقصد یہ ہے کہ جو cookies بناتے ہیں آپ اس کی cookie dough بھی بنا سکتے ہیں یہ میدے سے بھی بن جائیں گی یہ gluten free flour سے بھی بن جائیں گی اور almond flour سے سب سے زیادہ خیلدی ہیں یہاں پر میں صبح کو کوئی پینے کے لئے صونف کا کہوہ بنا رہی ہوں ایک کپ پانی کو جب اُبلنے لگے اس میں آدھا ٹیبل سپون سونف ڈال کر تین سے چار منٹ اس کو ڈھک کر اُبلنے دے صونف کا اچھا سا کلر نکل آئے گا تو پھر اس کو چاہے تو سارا ہی پی لیں چاہے آدھا آدھا کر کے دو دفعہ پی لیں جیسا کہ میں آدھا کپ پی لوں گی آدھا جو ہے میں رکھتا ہوں گی ضروری نہیں ہے کہ پورا ہی پی لینا ہے ذرا سا یہ تھنڈا ہو نا وقت دو چار منٹ اس کو چھوڑ دیں پھر اس میں آپ لیمن بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں اچھے والا ہنی بھی ڈال سکتے ہیں یہ ڈیوڈرن کی جو یہ پیکنگ ہوتی ہے جمبو پیکنگ یہ میں کوسکو سے ہی ہم اس طرح لے کر آتے ہیں وہاں سے یہ سستے پڑ جاتے ہیں شوپ سے لے کر تو یہ دو ڈائی پون کا سائز کا ملتا ہے کم ہی ہوتا ہے کہ یہ کوفر پر ایک پون کا ملے تو کوسکو سے یہ آٹھ دس پون کے چھے مل جاتے ہیں تو اس بہت تھن پرائز تو یہ ہم وہیں سے لاتے ہیں اور یہ والی جو ہے نا برائٹ بکے اس کی خوشبو ہمیں سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے فیس مساج کرنے کے لیے اس طرح کے ٹول جو ہیں وہ بہت یوسفول رہتے ہیں بجائے کہ ہم خات سے کریں تو اس کو گوشہ بولتے ہیں یہ میں نے ٹیموں سے مگوایا ہے ٹیک ہے میکس پر میں نے دیکھا تھا وہاں پر یہ دس پارہ پون کا تھا لیکن میں نے یہ ٹیموں پر چیک کیا تو وہاں سے یہ میں نے مگایا ہے یہ شین پر بھی مل جائے گا ایمازون پر بھی مل جائے گا اس کو گوشہ بولتے ہیں جی او ایس اچھے گوشہ تو یہ پیک تھا اس طرح سے تو یہ بھی اس طرح سے روٹیٹ ہوتا ہے تو یہ فیس کی ایکسرسائز کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ اس طرح سے روٹیٹ ہوتے ہیں تو یہ فیس کی ایکسرسائز اور مساج کے لیے بہت ہی صحیح رہتی ہیں تو میں اسی سے فیشل مساج یا ایکسرسائز کرتی ہوں اور ایک ڈاکٹر اورگینک کا یہ اورگینک مروکن اورگن اوائل فیشل اوائل کا ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور مجھے یہ سیکنڈ بوٹل کا جو میں یوز کر رہی ہوں یہ بہت ہی اچھا ہے فیس کے لیے خاص طور پر جن کی ڈرائی سکن ہے تو یہ بہت ہی صحیح ہے سکن کے اندر جذب ہو جاتا ہے تو کریم کا ٹیکچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے جبکہ جو فیشل اوائل ہیں وہ ایسے جیسے سکن کے اوپر اوپر ہی رہے گا لیکن یہ اچھے سے جذب ہو جاتا ہے اور گریسی سکن نہیں لگتی لیکن بہت اچھا ہے یہ نا ہولنڈ اینڈ بیرٹ سے مل جاتا ہے ڈاکٹر اورگینک اور ایک یہ میں لے کر آئی ہوں ڈاکٹر اورگینک کی پرو کلوجن پلس انٹی ایجنگ موسٹرائزر ہے وزر میں یہ بہت خلقی سی ہے لیکن یہ بہت اچھی طرح سکن میں جذب ہو جاتی ہے ڈرائے سینسیٹیف سکن کے لئے تو پہلے میں یہ لگاتی ہوں ابھی میں یہ لگاتی ہوں تو ابھی میں نے جو سٹور بورڈ کریم ہے وہ تھوڑی سی بریکلی ہے اور یہاں پر میں ابھی ہولنڈ اینڈ بیرٹ سے ڈاکٹر اورگینک کی پروڈک وہ یوز کر رہی ہوں مجھے اس سے کافی صحیح لگی مجھے یہ تو پھر میں پھر میں نے چیک کیا ان کی ویب سائٹ پر تو مجھے یہ صحیح لگا کیونکہ یہ کلوجنگ پلس ہے انٹی ایجنگ موسٹرائزر ہے بہت ہی لائٹ ویٹ ہے یہ اور اس کے علاوہ ایک یہ ہے یہ جیل فیس ماسک ہے اور ایک یہ منوکہ خنی کا فیس ماسک ہے یہ بھی بہت ہی اچھا ہے all skin type ہے اور i think یہ بھی all skin type ہے یہ گاوہ کا ہے i think عمرود جس کو کہتے ہیں شاید تو بس یہیں تک ہے جی آج کا بھی بلوگ امید ہے آپ کو اچھا لگا hope send آیا ہے تو thumbs up button لازمی press کیا کریں اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ